یہ کہانی ایک آلسی لڑکے کی ہے ایک شہر میں ایک لینڈ لارڈ شک اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا اس کا بیٹا بہت نکمہ اور آلسی تھا دوسری ہی ہاتھ پہ اس کا باپ بہت مہنتی شکس تھا وہ ہر صبح اپنے خدا کی پوجہ کرتا اور اپنے کام پہ چلا جاتا وہ اپنے سارے کام کے ٹھکانوں پہ جاتا وہ اپنے بیٹے کی نکمے پن سے بہت پریشان رہتا اٹھو بیٹا میرے ساتھ کام پر چلو ابھی نہیں پاپا بھی مجھے کچھ ٹائم کے لیے سونے دیں میں بہت تھکا ہوا ہوں منی لینڈر بہت پریشان ہوا اور اپنے کام پہ چلا گیا اور کچھ ہی دن میں وہ اس دنیا سے چلا گیا یہاں تک کہ اپنی باپ کے جانے کے بعد تن نے اپنے باپ کے کام میں کوئی دلچسپ بھی نہ لی جس کی وجہ سے ان کو کام میں بھاری نقصان ہوتا رہا یہ دیکھ کر تن کی ماں نے بولا ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے تن نے بولا تو میں کیا کروں مجھے اس کام کے بارے میں کچھ نہیں پتا تو میں یہ کام کیسے سنبھال سکتا ہوں تن کی ماں نے بولا تم اپنے دادا کے پاس گاؤں جا کر پوچھ لو ان کو اس کام کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہیں وہ اس کام کو اچھے سے جانتے ہیں تن نے بولا ٹھیک کہ کل صبح میں چلا جاؤں گا اگلی صبح تن اپنے دادا کے پاس گاؤں چلا گیا اور اپنے دادا سے بولا ہیلو دادا جی دادا نے بولا لمبی زندگی ہو تمہاری پھر نے اپنے دادا جی کو بتایا کہ پاپا جی کے جانے کے بعد ان کو کاروبار میں بہت گہرا نقصان ہو رہا ہے وہ اس کام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا میری ماں نے بتایا کہ آپ کو اس کام کے بارے میں بہت زیادہ ایکسپریٹیز ہیں آپ ذرا ہمیں ایک اوسف بتائیں دادا جی نے بولا تمہاری ماں نے صحیح کہا دادا جی دادا جی نے بتایا کہ ہر صبح میں اپنے خدا کی ایسل جانا ہوگا اور اس کے بعد ہی اپنے کام کی طرف جانا ہوگا اور ایسا تمہیں ہر روز کرنا پڑے گا ٹھیکے دادا جی میں آپ کی بات پر ضرور عمل کروں گا اور جیسے آپ نے کہا ہے ایسے ہی کروں گا اگلی صبح تیز ان نے صبح پہرے اپنا شروع کر دیا سورج ہونے سے پہلے وہ اپنے ٹیمپل پہ گیا اور اس کے بعد ہی اپنے کام پر جاتا وہ اپنے پہلے کھیتوں پہ جاتا اور اس کے بعد اپنی دکان پر جاتا وہ ایسے ہر روز کرنے لگیا اب مزدوروں نے دیکھا کہ مالک اب روز کام پر آتا ہے انہوں نے آپس میں بات کرنا شروع کر دی انہوں نے اسے ایک نے بولا اب مالک روز آتا ہے دوسرے نے بولا ٹھیک ہے مالک اب روز آتا ہے تو اب ہمیں دھوکہ بازی چھوڑنے پڑے گی ورنہ ہم پکڑے جائیں گے تمام مزدوروں نے مالک کو ہر روز کھیتوں پہ اور دکان پر آتے دیکھ کر دھوکہ بازی چھوڑ دی دھوکہ بازی چھوڑنے کی وجہ سے ٹیم کو دکان اور کھیتوں میں نقصان ہونا بند گیا اور اس کی دکان اسی حالت میں آگئی جیسے پہلے تھی ٹیم اور اس کی ماں دوبارہ امیر ہو گئے ٹیم نے بولا دادا کی ایڈوائز پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا اور ہم دوبارہ امیر ہو گئے تمہیں اپنا دادا جی کے پاس جا کر ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہئے اگلی صبح ٹیم اپنے دادا کے پاس گیا اور ان کا شکریہ آدھا کیا آپ کی نصیت کی وجہ سے ہمیں دکان میں نقصان ہونا بند گیا اور ہم دوبارہ سے امیر ہو گئے اگلی بلند میں نے کچھ نہیں کیا یہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے جو تم ہر روز اٹھ کر کام کرتے تھے یہ کیسا دادا جی تمہاری سست اور نکمے رویے کی وجہ سے تمہیں دکان میں نقصان ہوتا رہا تھا اور اس کی وجہ سے مزدوروں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور دھوکہ بازی کرتے رہے تھے لیکن اب تمہارے کام پہ جانے کی وجہ سے مزدوروں نے دھوکہ بازی کرنا چھوڑ دی اور اپنا صحیح طریقے سے کام کرنے لگ گئے لیکن اب تمہارا تاروار پھر سے ٹھیک چل رہا ہے ٹیم کو اپنی غلصی کا احساس ہوا اور اس نے سوچا اس نے بہت بڑی غلصی کی ٹیم اس سے بھی زیادہ محنت کرنے لگ گیا جس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنا ٹائم پہ ختم کر دینا چاہیے اور اپنا سوست روئیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دینا چاہیے ٹیم کو ایک بہت 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 ب